لیکن جہاں ان کی محنت اور کاوش کے سلے میں لکس والوں نے یومنا پر چاند سالوں میں ایوارڈ کی بارش کر دی وہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے سجل کو پوچھا تک نہیں اب سجل کے پاس ایک بھی ایوارڈ نہیں ہے اور یومنا کے پاس پانچ پانچ بیسٹ ایکٹرس کے ایوارڈ ہے اور پھر کئی سال بار ڈراما سیریل سنفے آنخن کے سیٹ پر ان کا آمنہ سامنا ہوا اور سجل علی نے ایک انٹرویو میں بھی بتایا تھا کہ سیٹ پر جانے سے پہلے ہم سبی ہیروئنز نے یہ بات سوچ لی تھی کہ ہم ہیروئنز ہیں ہمیں نخرے تو دکھانے ہیں لیکن السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا محضبان سمیر تو آج کے نئے پرگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو انسان اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے بڑی امیدیں لگاتا ہے اور بڑے بڑے مقابلوں میں حصہ لیتا ہے صرف اس لیے کہ وہ اپنے مستقبل کو روشن کر سکے لیکن جب وہ انہی چیزوں میں ناکام ہو جاتا ہے اپنا مستقبل بنانے میں ناکام ہو جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناکام ہو گیا یہ ہار گیا اصل میں اس کی ناکامی اس وقت نہیں شروع ہوتی جب وہ اپنے خواب پورے نہیں کر باتا اصل ناکامی اس کی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اپنے عزیز و قارب اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں اور اپنے کلیکس کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ کر ایک ہی رات میں ایک نہیں بلکہ دو دو لکسٹائل ایوارڈ ملے تو ان کی پرانی دوست سجل علی کو بہت برا لگا اور انہوں نے لکسٹائل ایوارڈ والوں کے لیے اور یمنا زہدی کے خلاف ایک نہیں بلکہ پانچ چھے صفوں کی ایک لمبی پوسٹ لگائے جس میں انہوں نے لگایا کہ مجھے لکسٹائل ایوارڈ والوں سے یہ گزارش کرنی ہے کہ ایسے لوگوں کو نومینیٹ کیا کریں جو ایوارڈ کے لیے ڈیزرف کرتے ہیں آپ ایسے لوگوں کو ایک ہی وقت میں پانچ پانچ ایوارڈ دے دیتے ہیں جن کو ایکٹنگ تک نہیں آتی اس پوسٹ کے بعد جب سجل علی کو ہیٹ ملنا لگا اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیوں آپ کسی کی کامیابی سے جل رہی ہیں تو وہ کہنے لگیں کہ میں یمنا کی تو بات ہی نہیں کر رہی میں تو آورال نومینیشن کی بات کر رہی ہوں کہ کیوں ایسے لوگوں کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں جو ڈیزرف ہی نہیں کرتے اب لوگوں نے ان کے اس جواب کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایسی بات نہیں اگر آپ کے اندر یمنا کے لیے جیلیسی نہ ہوتی تو آپ دو مہینے پہلے آواز اٹھاتی جب لکس والوں نے نومینیشن اناؤنس کی تھی تب شاید آپ کی آواز لکس والوں تک پہنچ بھی جاتی اور وہ نومینیشن میں چینجنگ بھی کر دیتے ہیں ویسے اگر میں آپ کو سجل علی کی تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں تو آپ لوگ مانیں گے کہ یار واقعی تھوڑی بہت پروفیشنل جیلیسی تو بنتی ہے سجل علی نے اور یمنا زیدی نے ایک ہی ساتھ اپنے شو بیس گیریئر کا آغاز کیا اور دونوں کا تعلق ایک میڈل کلاس فیملی سے اور دونوں کے ہی شو بیس میں کوئی کنیکشنز نہیں تھے کوئی تعلقات نہیں تھے دونوں نے ہی اپنی محنت کے بلبوتے پر اپنا نام بنایا لیکن جہاں ان کی محنت اور کاوش کے سلے میں لکس والوں نے یمنا پر چاند سالوں میں ایوارڈ کی بارش کر دی وہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے سجل کو پوچھا تک نہیں اب سجل کے پاس ایک بھی ایوارڈ نہیں ہے اور یمنا کے پاس پانچ پانچ بیسٹ ایکٹرس کے ایوارڈ ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی آپ کو بہت احران کرے گی کہ جس ڈرامے کے لیے یعنی بختاور کے لیے یمنا کو دو دو ایوارڈز ملے وہی ڈراما پہلے سجل کرنے والی تھی اور چند دن شیوٹنگ کرنے کے بعد نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ سجل اس ڈرامے سے آؤٹ ہو گئی اور یمنا ان ہو گئی اب اسی لیے شاید ان کو غصار ہے کہ پہلے مجھ سے میرا ڈراما چینہ اور اب اسی ڈرامے پر دو دو ایوارڈ جیت کر بیٹھ گئی ہے ان دونوں نے کئی سال پہلے بہت سارے ڈراموں میں اکٹھے کام بھی کیا لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ایک ہی شیر میں دو پنجریں نہیں رہ سکتے غلطی ہو گیا ایک ہی پنجریں میں دو شیرنیاں کٹھی نہیں رہ سکتی اور پھر ان دونوں نے کئی سال تاک ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں کیا اور پھر کئی سال بعد ڈراما سیریل سنفے آنخن کے سیٹ پر انکامنا سامنا ہوا اور سجل علی نے ایک انٹرویو میں بھی بتایا تھا کہ سیٹ پر جانے سے پہلے ہم سبھی ہیروینز نے یہ بات سوچ لی تھی کہ ہم ہیروینز ہیں ہمیں نخرے تو دکھانے ہیں لیکن میچول انڈسٹیننگ کے بغیر ہم اس ڈرامے میں اچھی پرفارمس نہیں دے سکتے اب ظاہر ہے کہ ساری اپنی اپنی جگہ بڑی سٹارز تھیں تو اس لیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ایک ہی سیٹ پر اتنی بڑی بڑی سٹارز ایک ساتھ ہوں اور وہاں پر کوئی پھڑا نہ ہو اب اسی کسی پھڑے کا بدلہ انہوں نے ایفورڈ شو کے خلاف آواز اٹھا کر لیا اب جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا چلے گئے کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ایفورڈ ان کو ملے گا لیکن ملا فیروز کان کو اب دیکھنے والوں کو سی بی یعنی کہ ارسلان نصیر کے بھی ایفورڈ جیتنے پر بہت غصہ تھا وہ کہتے ہیں کہ اس کی جگہ آتیف اسلم کو سنگے ماں کے لیے ایفورڈ دینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ایفورڈ شو کو دے دیا اچھا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ ایفورڈ شو کو لے کر یا پھر ایفورڈ کو لے کر بہت سارے لوگوں کو اس آیا ہو یہ ہمیشہ ہوتا ہے اور آپ لوگ یہ بات بھی شاید جانتے ہوں کہ یہ پاکستان میں نہیں بلکہ بولی ووڈ میں اور ہالی ووڈ میں بھی چلتا آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ایفورڈ شو جتے بھی ہوتے ہیں وہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ کس کو ایفورڈ دینا ہے کس کو نہیں دینا اور یہ ایفورڈ بکتے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ ایسے ایسے لوگوں کو ایفورڈ دیا گیا جہاں پر ان کو نہیں دینا چاہیے تھا آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے وہ تو آپ لوگ مجھے اپنی رائے کامٹ سیکشن میں دیں گے لیکن یہاں میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا کہ اصل میں انسان اس وقت نہیں آر تھا ہارنے کے بعد انسان کو تکلیف ضرور ہوتی ہے لیکن اصل تکلیف اور اصل درد اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ اپنے کسی رشتدار دوست بھائی کو جیتا ہوا دیکھتے ہیں کامیاب دیکھتے ہیں اور اس کی کامیابی سے جب آپ چلنے لگ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کل یہ کیا تھا آج یہ کیا ہے آپ ہمیشہ اس کے کل کو یاد کر کر کے خود کو تکلیف دیتے ہیں بسیکلی وہ تو جیت چکا ہوتا ہے اور وہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہوتا اور بہت ساری منزلیں وہ اس نے تہہ کرنی ہوتی ہیں لیکن آپ اس کی کامیابیوں کو دیکھتے کر شدید جلتے رہتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کو جہنم بنا لیتے ہیں لیکن یاد رکھیں اتنے آپ دکھی اپنے مقابلے کے ہارنے پر نہیں ہوں گے جتنے آپ کسی کے جیتنے پر ہو جائیں گے اس لیے دوسروں کی کامیابیوں پر خوش ہونا سیکھیں ہار جیت انسان کے اپنے مقدر کی کھیل ہے کون جیتا ہے کون ہارتا ہے یہ تو اس کے اپنے مقدر میں لکھا ہے لیکن آپ کسی کی کامیابیوں سے کبھی نہ چلیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور سمیر چھوڑری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ سبا کمر کو بیسٹ فلم ایکٹر کا ایوارڈ ملا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سبا کمر بہت اچھی ایکٹرس ہے ان کی ادھاکاری کو جب بھی میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ان کے مقابلے کی کوئی بھی ادھاکارہ نہیں ہے بہت ہی نیچرل ادھاکاری کرتی ہیں اور جب بھی ایموشنل سین ان پر پکچر آئیز کیا جاتا ہے تو کمال کی ایکٹنگ ہوتی ہے لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہر فلم ایوارڈ میں یا جس طرح کبھی کوئی ایوارڈ شو ہوتا ہے اس میں سبا کمر کی ڈرسنگ کو دیکھ کر لوگ بہت مایوس ہوتے ہیں اس بار بھی جو انہوں نے ڈرسنگ کی اس کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے صرف لیڈیز کی انڈل گرمنٹس کو پہن کر اوپر نہانے والا تولیہ لپیٹ کر اس شو میں انٹری ماری ہے آپ خود ہی دیکھیں کہ ایک پاکستانی موشنہ ہے جہاں پر بہت ہی شریف گھرانے کی لڑکی ہیں جو کہ ابایا پردہ اور بہت ہی ڈسنٹ طریقے سے زندگی گزاری ہوتی ہیں جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ایوارڈ شو دیکھ رہی ہوں گی اور سبا کمر کے اس ڈرس کو دیکھ کر کیا سوچتی ہوں گی کیا جو کپڑے ہمارے ماں باپ ہمیں پہنانے کو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا پھر سبا کمر کے کپڑے ٹھیک ہیں یہاں ہمیں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سبا کمر کہتی ہیں کہ میرا تعلق ایک سید فیملی سے اور ہمارے گھر میں کوئی بھی لڑکی کسی شادی پر ناج گانا کرے تو اس کو بہت برے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے اور اگر کبھی میں کسی شادی پر غلطی سے ڈانس کر لیتی تو میں واپسی پر گھر پر شاید اور وہ اکثر اپنے آپ کو مامیاں بھی کہلواتی ہیں ان کا تعلق بھی پہلے سوشل میڈیا اور مادلنگ سے تھا اور انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز بھی سوشل میڈیا انفلینسر کے طور پر کیا لیکن پھر وہ ڈرامو میں آگئی ہیں اور ڈرامو میں بھی خوب کام کیا اور ان کے کامجاب درین ڈرامو میں سے ہے میسنی اور کالیج گیٹ ان سے انہوں نے بہت شہرت آسل کی ماہم اکثر بے خدا لباس پہن کر اور ولگر قسم کا فوٹو شوٹ کروا کر اکثر سوشل میڈیا پر ڈالتی رہتی ہیں لوگوں کو اس لیے ان سے کوئی امید نہیں تھی کہ یہ کوئی اچھا اور ڈیسنٹ لباس پہنے گی لیکن لوگوں کو امید تھی تو ہیبا بخاری سے اور جب ہیبا بخاری کا ڈریس بھی لوگوں نے دیکھا تو لوگوں کو بہت برا لگا ویسے تو ہیبا بخاری گئیں سالوں سے ٹی وی ڈرامو میں کام کر رہی ہیں اور لوگ ان کی بہترین اور ڈیسنٹ قسم کی ڈریسنگ اور ان کی معصومیت کی وجہ سے ان کو بہت پسند کرتے ہیں لیکن اس بار ان کی ڈریسنگ کی وجہ سے لوگوں نے ان کو کافی ناپسند کیا بلکہ وہ خود بھی اس ڈریس میں کوئی کمفرٹیبل نظر نہیں آ رہی تھی آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ویسے تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ منال خان بھی اپنی شادی سے پہلے بہت ہی ڈیسنٹ ڈریسنگ کیا کرتی تھی لیکن جب ان کی شادی ہوئی تو وہ بہت زیادہ کھل گئی اور اس طرح کی ڈریسنگ کرنے لگے لیکن اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہبا بخاری بھی اپنی شادی کے بعد لگتا ہے بہت زیادہ کھل گئی ہیں اور ان کو بھی اب اس طرح کی ڈریسنگ کرنے کا بہت زیادہ شوق ہو رہا ہے